زیر صاحب ہم بات کر رہے تھے مہر کی جو کہ ایک حق ہے قورت کا جس کی شادی ہوئی ہے آپ مجھے اس کے مطالق اور زیادہ تفصیل سے بتائیے دیکھئے ایک گراس روٹ ریالیٹی ہے کہ ہم جو انڈیا کے اندر رہنے والے اسلامی سپیکرز ہیں ہمیں ٹائم ٹو ٹائم لیکچرز دینے پڑتے ہیں کہ دہج مت مانگو دہج مانگنا غلط ہے دہج مانگنا ایک دینی طور پر بھی غلط ہے انڈیا کے قانونوں کے طور پر بھی غلط ہے لیکن یہ لیکچر جو دہج کے مطالق ہے یہ ہمارے اسلامی کاؤنٹر پارٹس جو اسلامی سپیکرز ہیں میڈلیس میں انہیں نہیں دینا پڑتا وہ لوگ اسلامی لیکچرز دیتے ہیں کہ بہت زیادہ مہر مت مانگو کیونکہ وہاں پہ کلچر اپوزٹ ہے کہ مہر میں ایک لڑکی کا فادر کہہ رہا ہے کہ تمہیں بچی سے شادی کرنی ہے پچاس لاکھ دوں گے تو میں شادی کراؤں گا ایک کروڑ دوں گے تو شادی کراؤں گا تو وہاں کے اسلامی سپیکرز یہ لیکچرز دیتے ہیں بہت زیادہ مہر مت مانگو لیکن یہاں پہ ہم لوگ وہ لیکچرز دینا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ مہر تو ایک نیم سے ایک رسمی فگر ہو جاتا ہے 151 روپیز یا 786 روپیز لیکن اگر جو چیز اللہ تعالیٰ نے شریعت میں رکھی ہے کہاں اللہ کے لاؤں میں ہے اگر وہ چیز اپلائی کی جاتی اور مردوں کو ریسٹرکشنز اور ریگولیشنز کے ساتھ اجازت دی جاتی کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں تو یہ پرابلم نیچرلی سول ہو جاتا اور دہیج کتنا سیویر ایشو ہے کیا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا انڈیان نیشنل کرائیم ریکارڈز بیورو کی ریپورٹ کے مطابق سندو ہزار دس کی ریپورٹ میں 8391 عورتوں کو دہیج کی وجہ سے جلا کر مارا گیا یعنی کہ اگر آپ کیلکیلیٹ کریں گے ہر ڈیڑھ گھنٹے میں ایک عورت کو جلا کر مارا جا رہا تھا دہیج کی وجہ سے اگر گوھر کریں کتنے سارے ایسے داماد ہوتے ہیں جو ایک بار دہیج مانگتے ہیں اور دہیج ایک بار شادی کے ٹائم پر ان کو مل جاتا ہے اس کے بعد وہ سیٹسفائے ہو جاتے ہیں کار چاہیے فرنیچر چاہیے سکوٹر چاہیے فلا چیزیں چاہیے وہ سب مل گیا ایک بار ہو کے سیٹسفائے ہو گئے لیکن کتنے سارے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار لے کر خوش نہیں ہوتے ہیں سیٹسفائے نہیں ہو جاتے ہیں ان کا ڈیماند ہوتا ہے شادی کے بعد بھی مطلب پھر ایک بار مانگیں گے اور پھر مانگیں گے بار بار مانگیں گے اور جو ان کے سسر ہوں جو دیتے رہے ہیں لڑکی کے فادر جو دیتا رہے تو وہ داماد کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ تھوڑی جلا کے مارے گا کون جلا کر مارتا ہے آپ دیکھئے کہ کوئی ایسا ہے جس کو مانگنے کے بعد ملا نہیں مانگا ملا نہیں تو وہ تانے دیتا ہے وہ عورت کا جینا مشکل کر دیتا ہے اسے فیس کر کر کے اسے زلط اور اسوائی کا سامنا کر کے اس عورت کو جینا پڑتا ہے زندگی اس کی ایسی کٹ جائے لیکن کچھ ایسے ریڈیکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو جلا کر مار دیتے ہیں تاکہ کوئی اور بیوی آئے اور پھر سے ان کا دہیج کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے تو یہ 8391 ہے یہ ایک چھوٹا سا انڈیکیشن ہے لیکن کم سے کم ہم اندازہ لگا سکتے اور 1961 سے جو ڈاوری پروہیبیشن ایک چل رہا ہے لیکن ایک نیچرل سسٹم ہے جس کے اندر ڈاوری ایک نیچرل موت مر جائے گی اور وہ ہے پالیومی کا سسٹم بلکہ اس کے اندر عورتوں کا ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے سلیوشن یہ ہوگا کہ اُلٹا مہر کا سسٹم انڈین سوسائیٹی میں بھی زیادہ دکھا جانے لگے گا